یہ ویڈیو آپ کے رونگڈے کھڑی کر دے گی کہتے ہیں آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے ایک ایسا بندہ جس کے مثال پوری دنیا دیتی ہے شاید کہ اس دنیا میں ایسا ہو جو اس بندے کا فین نہ ہو کہتے ہیں تقدیر اپنی لکھنی پڑتی ہے اپنی کہانی ہمیں خود بنانی پڑتی ہے اور اس ویڈیو کے بعد آپ بھی کچھ ایسا ہی بولو گے کریشچیانو ہولانڈو ایک ایسا بندہ جس کا فین ویرات کولک خود ہے ایک ایسا انسان جس نے کاملت اپنے ہنر کے دمپے جیتی ہو اور اپنی پہچان اپنے ہنر کے دمپے بنائی ہو وقت ایسا تھا کہ ایک وقت پہ کھانی کی بھی پیسہ نہیں تھے گریبی اتنی تھی کہ ایک کمرے میں ہی پریوار کے سبھی لوگ کو سونا پڑتا تھا اور انہیں کے ساتھ اپنا کمرہ شیئر کنا پڑتا تھا لیکن آج آج ان کی نیٹ ورث 490 UST ملین ڈالر ہے اور آپ اس کو ہندی میں کنوارڈ کری گنتی گھر لینا کہتے ہیں محنت کے جتنی بھوک ہو کامیابی کا باغلپن اتنا ہی بڑھ جاتا ہے ایپلنز انٹرویو میں پوچھا گیا آپ ایک بہدرین فوٹوال پلیئر ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بیسٹ ہے آپ سے بہدرین کھلاڑی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ ان کے بارے میں کیا سوٹتے ہیں تب پریشچانو رانڈو نے بولا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سب سے بیسٹ ہوں مجھ سے بیسٹ کوئی بھی نہیں اور میں اچھے سے کھیلتا ہوں اور میرے سے اچھا شاید کوئی کھیلی نہیں سکتا انہیں بولا آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے بیسٹ کوئی ہے ہی نہیں انہیں جواب دیا کہ میں ایسے ہی سوچتا ہوں اور یہیں سوچ مجھے ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے مجھے مائبور کرتی ہے میں کبھی خود کو یہ نہیں بولتا کہ میں کمزور ہوں یا پھر میرے سے بیسٹ وہ ہے یا پھر وہ کامیں کبھی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ حقیقت ہی ہے کہ میں سب سے بیسٹ ہوں اسے آپ ایسے سمجھو بھارتی ٹیم کے کرکٹ کے کپتان وریاد کولی ان کے بارے میں ٹوٹ کر کے لکھتے ہیں کہ اب آپ کو کسی بھی ٹوفی کسی بھی میڈل یا کسی بھی نام کی اوشکتہ نہیں ہے اب آپ دنیا کے لیے مشال بن چکے ہو آپ لوگ ایشپریشن ہو سچ کہنے تو ان کو ان پر گروہ تھا اور کابلیت ایسے نہیں مل جاتی اس کے لیے تب نہ پڑتا ہے کرشانو لارڈو کہتے ہیں کہ مجھے کامیابی ایسے خیرات میں نہیں ملی میں نے اس کے لیے جی توڑ محنت کری ہے میں نے حد بار محنت کری ہے اور میں نے خود کو ایسا بنانی کے لیے اتنا شنگ عرض کیا ہے تب جا کے یہ سارے چیزیں مجھے ملی ہیں آپ گوگل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کرشانو لارڈو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی کوئی ایزوگیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن کہتے ہیں پہچان ہمیں ایساپ ایک قابلت سے بنتی ہے اور اس کے ازمار آپ خود ہوتے ہیں اب میں آپ کو بزانے جا رہا ہوں کرشانو لارڈو کی کچھ ایسی باتیں جو آپ کو زندگی بھار یاد رکھنی چاہیے اور یہ باتیں نشجہ ہی آپ کے زندگی بدلے گی نمبر ون کرشانو لارڈو کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ جب ہم اچھی چیزیں سوچتے ہیں تمہیں سب پوزیٹی فیل کرتے ہیں میں فیموس ہوں آج میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میڈیا کبھی بھی میرے بارے میں اچھا نہیں لگتی کچھ لوگ اچھا لگتے ہیں کچھ لوگ بڑھا لگتے ہیں سچ بتاؤں تو مجھے کبھی ان سے فرق پڑتا ہی نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے میں کیا ہوں میں دنیا کا سب سے بیسٹ فوٹبولر ہوں اور یہی چیز میرے لیے کافی ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے میں جو ہوں وہ ہوں اور مجھے اس کے خوشی ہے نمبر دو کرشیانو اور رولانڈو کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کبھی نہ سوچنا اگر آپ کو کامیاب بننا ہے تو آپ کو نظر داج کرنا سیکھنا پڑے گا اگنور کرو کیونکہ یہ چیزیں آپ کو ہمیزہ ڈشٹیک کرتی ہیں اور یہ ڈشٹیکشن آپ کو کبھی بھی آگے نہیں پڑھنے دی سکتی جب آپ ایک مقصر لے کے چلتے ہو اور جب آپ دوسروں کی بادوں پر دھیان دیتے ہو تو وہ چیز ہمیزہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے اس لئے ان چیزوں کو نظر داز کر کے آپ کو خود پر دھیان دینا سیکھنا ہوگا دیسری بات ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے کمپٹیٹر جو فردوار کہلتے ہیں میں سی مجھے سے لگتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کسٹانو لانڈرو جواب دیتے ہیں کہ میں سب کی بادوں کے عزت کرتا ہوں ہم سب فردوار کہلتے ہیں اور ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہی رہتا ہے ہر کوئی اپنی دھیا آپ سے اپنی تیاری کرتا ہے وہ لوگ اچھا کھیلتے ہوں گے ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بیسٹ ہوں کیونکہ میں ایسے ہی سوچتا ہوں اور میں یہ ہی سوچ کے اپنی تیاری کرتا ہوں ایک مجھے یہ نہیں سوچتا کہ اور کوئی بیسٹ ہے کیونکہ جب آپ خود کو بیسٹ کہتے ہو مطلب کہ آپ اپنے آپ میں کمپلیٹ ہو جاتے ہو آپ جو کچھ بھی ہو آپ جو کچھ بھی جانتے ہو آپ کی قابلت آپ کی پہچان آپ کی شنگھرز ہر ایک چیز تفیزم پڑھن ہوگی جب آپ کو لگیا کہ آپ بیسٹ ہو زندگی میں جب آپ خود کو کمزوری سمجھ لگے تو پھر آپ کے پاس بھلا جیتنے کو بچے گئے گیا اپنے آپ کو کبھی کم مچھا ہمیشہ سیکھتے رہو اپنی گلتیاں ہو صدھار ہو اور لائپ میں آگے بڑھتے رہو کیونکہ جب تم سیکھتے رہتے ہو تب تم خود کو اب گریڈ کرتے رہتے ہو اور یہی جیز آپ کو بدل کے رہتی تھی کہتے ہیں اگر آپ گریب پیدا گئے تو اس میں آپ کوئی گلتی نہیں لیکن اگر آپ گریب مر جاتے ہو تو پوری پوری آپ کی گلتی ہے میں کہتا ہوں نا یہ جیون کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہی ہے آپ اپنے تقدیل کی رچہتا ہو آپ سب کچھ پاس سکتے ہو جو آپ پانا چاہتے ہو آپ کو ہر ایک چیز مل سکتی ہے جو آپ کو چاہیے لیکن سب سے پہلے اس کے قابل بننا پڑے گا میں نے پچھلی ویڈو میں ابھی بتایا تھا کہ زندگی آپ کو وہ نہیں دیتی جو آپ چاہتے ہو زندگی آپ کو وہ دیتی ہے آپ جس کے قابل ہوتے ہو اسی لئے کچھ پانے کے لیے سب سے پہلے اس کے قابل بننا پڑے گا اور اس سے قابل آپ تب ہی بنو گے جب آپ اس حساب سے محنت کرو گے ایک مالی ایک لڑکا جس کے پاس کھانے کو صحیح سے بھوچا نہیں تھا بچپن اتنے گریبے میں بھی تھا کہ یہ کی کمرے میں گزارا کرنا پڑتا تھا ان کی ماں بھی گھر میں جا کے جھڑوں پوچھا کام کیا کرتی تھی جیسے سے بچپن گزرا ان کا من پڑھائی میں کبھی لگتا ہے نہیں تھا لیکن ان کا من فوٹبال میں ہمیشہ لگتا تھا ہمیشہ فوٹبال اور کھیل گودمین کی روجی شروع سکھ رہی ہے اور یہی چیز انہیں سب سے سپیشل بناتے ہیں آپ کی قابلت آپ کی پہچان آپ کی یونر سب کچھ آپ کی اندر ہی بھر ہے اگر آپ اسے پہچان نہیں کر پا رہے تو اس میں آپ کی اگلتی ہیں انہوں نے لوگ کہتے ہیں کہ میرے زنی کے سب سے مشکل وقت جب میں تیرہ سرکا تھا اس وقت مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور گھر چھوڑ کے مجھے فوٹبال میں فوکس کنا میرے بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ بچپن سے فیملی کے ساتھ رہنے کی عادت تھی میں اپنی فیملی کو بہت مس کرتا تھا لیکن آج میں جو کچھ بھی ہوں ان دنوں کی وجہ سے اگر وہ دن نہیں رہے ہوتے اگر وہ دکھ تکلیفیں نہیں رہی ہوتی تو شاید آج میں نہیں رہا ہوتا لیکن وہ دکھ کے پل وہ برا وقت اور وہ سنگھرشت کا دن اس نے مجھے کامیہ بنایا اور میں ان دنوں کا شکر گزار ہوں کہ ان دنوں سے ہی پریڑنا لیں گے میں آج جو کچھ بھی ہو سب اسی کی وجہ سے ہو اسی لئے چنوٹیوں کو سوکار کرنا سیکھو لائف میں مشکلیں آئے دکتیں آئے ان سے لڑنا سیکھو اور انہیں بدلنا سیکھو چنوٹی آئیں گے مشکلیں ڈرائیں گے لیکن تم ڈرنا مت تم ان سے لڑنا تم ان کے سامنے چٹان بن کے کھڑے ہو جانا وقت بدلے گا دن بدلے گا اور سمیہ گزرے گا لیکن ان سب میں تم سمر رکھنا اور کبھی بھی محنت کرنا مت چھوڑنا دیکھو جو جیون میں محنت کا ساتھ نہیں چھوڑ دی کسمت بھی کبھی ان کا ہاتھ نہیں چھوڑ دی محنت کے سواہ اور کوئیس دنیا میں آپشن نہیں بس گا آپشن ہے تو صرف محنت تقدیر مل گئی تو اچھی بات لیکن محنت یکسر منہیں تقدیر کو بدلتے دیکھا ہے موسیقی